موسیقی ناؤسکار بول کے لب آزاد ہے تیرے میں افسار شرما اور آج بول میں ان دو بشیوں کی امچارشہ کرنے جارہے ہیں مدہ نمبر ایک شاہ جہاں پور سے ایک لڑکی خائب ہے آروپی ہے ایک بھارتی جنتہ پارٹی نیتا سوامی چنمینند پورو گرہ راج منتری کھولے آم ہر ادوار میں گھوم رہا ہے پولیس نے پوچھتاچ تک نہیں کی سوال یہ کہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی محلاؤں کے خلاف اب راد کرنے والوں کے لیے سرکشت پناہگار بنتی جارہی ہے ہم آپ کے سامنے ترک رکھیں گے مدہ نمبر دو وہ مدہ کیا ہے کہ جب بھارتی جنتہ پارٹی کو کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو وہ پاکستان کی شرن میں کیوں چلی جاتی ہے آخر وہ پاکستان کی گود میں جا کر کیوں بیٹھ جاتی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے دتھیوں کے ساتھ لیکن آخاص کرنا چاہیں گے اس روم کا پا دینے والی خبر کے ساتھ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور ناو گینگریب کی پیڑتا گوہار لگاتی رہی چیکتی رہی چلاتی رہی اس کے پتا کی موت ہو گئی تھانے کے اندر اس کے بعد بھی کلدیب سنگھ سنگر کو بھارتی جنتہ پارٹی نے پارٹی سے نہیں نکالا اس شخص کے چلتے اس لڑکی کا پورا پریوار پورا پریوار موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے آج وہ سنگھج کر رہی ہے All Indian Institute of Medical Sciences میں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہی حشر اس لڑکی کا بھی ہوگا جہاں یہ لڑکی جس نے سارجنک طور پر فیس بک لائیو میں کہا کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کی اے نیتہ سوامی چنمیانند کئی لڑکیوں کو ایکسپلوائٹ کر رہے تھے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی جھلک دیکھئے اس لڑکی کی اور ہم نے جان بوچ کر اس کی پہچان کو چھپائے رکھا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں لڑکی سرکشت رہے کیا کہہ رہیے لڑکی آپ سنیئے مجھے موڈی جی اور یوگی جی سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ پلیز میری مدد کریں اس نے میرے پریوار تک کو مارنے کی دھمکی دی ہے مجھے پتہ میں اس ٹائم کیسے رہ رہی ہوں موڈی جی پلیز پلیز میری ہیلپ کریں آپ وہ وہ سنیاسی پولیس ڈی ایم سب کو اپنی جید میں رکھتا ہے اس بات کی دھمکی دیتا ہے وہ کوئی میرا کچھ نہیں کر سکتا لیکن میرے پاس اس کے خلاف سارے ایپی ٹینس ہیں مجھے پلیز پلیز ریکویسٹ آپ روہ سے کہ آپ مجھے پلیز انصاف دلائیے سوال یہ نہیں کہ لڑکی بھاگ گئی یا سوامی چنمینند کا ہاتھ تھا اسے بھگانے میں یا اس کے غائب ہونے میں سوال وہ نہیں ہے سوال یہ تصویر ہے آپ دیکھئے کس طرح سے کھلے عام ایف آئی آر درج ہونے کے بعد بھی جہاں لڑکی کے غائب ہونے میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے سوامی چنمینند کے خلاف مگر یہ شخص کھلے عام ہر دوار کے آشرب میں گھوم رہا ہے سوالوں کی جواب تک نہیں دے رہا ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سوامی چنمینند کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہے قانون کی پڑھائی کر رہی تیس سال کی ایک چھاترہ شانیوار سے غائب تھی اسی کے چلتے چنمینند کے خلاف دھارہ تین سو چھو سٹھ پانچ سو چھے کے تحت اپھرن اور آپ رادک دھمکی کا معاملہ درج کر آیا گیا ہے آپ کہیں گے کون ہے سوامی چنمینند تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے ان کی تاریف کیا ہے سوامی چنمینند اتر پدیش کے گونڈا کی نوازی ہیں بی جے پی سے تین بار سانسد رہ چکے ہیں جونپور بدایوں اور مشلی شہر سیٹ سے وہ سانسد رہے اٹل بیہاری باجپی کے سرکار میں گرہ راج منتری تھے اتر پدیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنا بیتے سال پچیس فروری کو شہجاں پر گئے تھے وہاں انہوں نے سوامی چنمینند کی آشرم میں آیوجت یوہ مہود سب میں بھاگ لیا تھا چنمینند پر پہلے بھی بلاتکار اور اپھرن کے آروپ لگے ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں ایمان نہیں ہے یوگی آدھتنا جو کہ اتر پدیش کی مکہ منتری ہیں انہوں نے وہ تمام جو بلاتکار کی آروپ تھے اسے واپس لے لیا نہایت ہی ویوادہ اس پدھالات میں دوہزار اٹھارہ میں یوگی سرکار نے اس پورو گیندری گری راج منتری یعنی سوامی چنمینند کی خلاف درج ریپ اور اپھرن کیس واپس لینے کا فیصلہ کیا تھا سوامی چنمینند پر سات سال نومبر دوہزار گیارہ کو شہجا پور میں ایف آئی آر درج ہوئی تھی سوامی چنمینند پر نومبر دوہزار گیارہ کو شہجا پور میں ایف آئی آر درج ہوئی تھی اپھرن اور ریپ کا آروپ ان کی ہی آشرم کے کئی ورشوں تک رہنے والی ایک یوتی نے لگایا تھا آج میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کیا بھارتی جنتہ پارٹی محلاؤں کے خلاف اپراد کرنے والے بلاتکاریوں کو لے کر ایک سرکشت پناہگاہ بن گئی ہے میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں دوستو غور کیجئے اس شخص پر کلدیپ سنگ سینگر اس پر تو پوکسوں کے تحت اس کی گرفتاری ہوئی تھی مگر بھارتی جنتہ پارٹی نے اسے ایک عرصے تک پارٹی سے نہیں نکالا نتیجہ کیا ہوا اس شخص نے اپنے طاقت کا بیجا استعمال کرتے ہوئے لڑکی کے پریوار کو کی حالت بچ سے بتر کر دی اب ایک اکسیڈنٹ میں اس کا پورا پریوار ماں کو چھوڑکے گینگرے پڑھتا کا پورا پریوار موت کی گھاٹتار دیا چاہ چکا ہے اور اس ماملے میں کلدیپ سنگ سینگر آروپ بھی ہے مدہ نمبر ایک مدہ نمبر دو غور کیجئے شخص پر این جے اخبر یہ ودیش راجمنطری تھے میٹو کے سب سے زیادہ گمھیر آروپ ان پر لگے جب یہ ایک اخبار کی سمپادک تھے تو ان پر آروپ لگے کہ کس طرح سے انہوں نے یون شوشن کیا تمام محلاؤں کا جو ان کے ساتھ کام کر رہی تھی کئی محلائیں ان کی داستانیں لے کر سامنے آئی ہیں آخر کیوں اب غور کیجئے اس شخص پر ساکشی مہاراج کیا آپ جانتے ہیں ساکشی مہاراج پر 35 اپرادھک ماملے ہیں جس میں کیانگریپ کو لے کر بھی آروپ ہے ساکشی مہاراج ان کی تعریف میں میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا جب بلاتکاری رام رحیم کو عدالت نے 20 سال کی سزا سنائی تھی تب ساکشی مہاراج رام رحیم کو صحیح ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے اور جو دو بلاتکار پیڑتا تھیں ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ان کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے یہ تب جب وہ بلاتکاری ثابت ہو گیا تھا یہی نہیں کلدیب سنگھ سنگر سے بھی جا کر ساکشی مہاراج لگاتار ملتے رہے تو میں کیوں نہ مانوں کہ اس طرح کے لوگوں کے لیے کہیں نہ کہیں سرکشد پناہ بن گئے بیجے پی اب اس شخص پر غور کیجئے لکشمن ساوڈی دو ہزار بارہ میں یہ شخص کرناٹکا کی پورن دیکھتے ہوئے پکڑے گئے تھے بعد میں انہیں اپنے پت سے ستیفہ بھی دینا پڑا تھا کہ آپ جانتے ہیں یدر اپا نے کرناٹک کے وکھی منتری یدر اپا نے انہیں ڈیپیٹی سی ایم بنا دیا ہے پھوری دنیا میں آپ کو یہ لکشمن صاحب دی صاحبی ملے وہ لکشمن صاحب دی جنہیں یہ تک نہیں پتا کہ ان کی لکشمن رکھائیں کیا ہیں دوستوں یہ تمام مثالیں بتانے کے باوجود میرا ماننا ہے میں نے سوال ہی کیا تھا مگر میرا نیجی طور پر ماننا ہے بی جے پی بلاتکاریوں کے لیے محلاؤں کے خلاف اپراد کرنے والیوں کے لیے سرکشت پناہگاہ نہیں ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کے ترک کو اس کے پیچھے کے لوجک کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کیندر میں بی جے پی سرکار ہے راجیوں میں بی جے پی سرکار ہے آدھیک تر راجعوں میں بی receptors اور آپ جانتے کہ اگر آپ راجتیو مدلوں پر انکش ہوگاؤں سوال نہیں ہوُگا تو وہ آؤٹ آج آف کنٹرول ہو جانتے ہیں میڈیا میڈ سٹریم میڈیا نیجی میں نہیں کرتا بی جے پی سے آپ خود جانتے ہیں کہ کلدیب سنگھ سنگر کو لے کر سوال تک نہیں کیے سلیکے سے بیجے پی نے سوامی چنمینند کو لے کر وہ زور نہیں ہے ان کے سور میں ان کی وانی میں تو جب اس طرح کی حالات ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک راجنیتہ کی دبنگئی بڑھے گی وہ اپنے طاقت کا بیجا استعمال کرے گا سوال صرف بیجے پی کا نہیں ہے بیجے پی کے جگہ شاید کوئی اور پولٹیکل پارٹی بھی ہوتی اور اسے اس طرح کی کھلی چھوٹ ہوتی یعنی کہ راشترواد کے نام پر دھر نرپیکشتہ کے نام پر ہندوت کے نام پر آپ کچھ بھی کرتے رہیں اور آپ پر کوئی امکش نہیں ہے جی ہاں کیونکہ یا تو آپ راشترواد کا سہارہ لیتے ہیں یا آپ ہندوت کا سہارہ لیتے ہیں یا پھر آپ پاکستان کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں کیسے؟ کیونکہ اسی سے جڑا ہوا ہے بول کی لب آزاد ہیں تیرے میں ہماری آج کی دوسری پیشکش مودی جی کی آلوشنا کرو پاکستان چلے جاؤ سرکار کی نیتیوں پر سوال کرو پاکستان چلے جاؤ پاکستان کو جتنی ترجی جتنی اہمیت بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھلے ساڑھے پانچ سالوں میں دی ہے ایسا آزاد بھارت کی اتحاس میں پاکستان کو کبھی نہیں ملا پاکستان بھارت کی دلنا میں ایک دوین درجے کا راشت تھا مگر آج ہم نے پاکستان کو اپنی برابری پر لا دیا ہے میں آخر یہ بات آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں دوستو کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کانگریس کے فارمر پریزیڈنٹ راہل گاندھی پر کرارہ حملہ بولا ہے کہا ہے کہ راہل گاندھی کہیں نہ کہیں پاکستان کی ہاتھ کا کھلونہ بن گئے ہیں حملہ کرنے کا ذریعہ بن گئے ہیں پرکاش جاوڑیکر نے اس مدے پر بہت لمبی چھوڑی پریز کانفرنس کی وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا مگر سب سے پہلے سنیے سمرتی رانی کیا کہہ رہی ہے اس مدے پر اس مدے کو لے کر زائر زبادہ کانگریس میں باکلا ہٹ ہے اس کے ترنت بعد راہل گاندھی کا یہ ٹویٹ آتا ہے جو اس وقت آپ کے سکرینز پر ہے راہل گاندھی کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں میں کئی مددوں پر اس ارکاس سے اتفاق نہیں رکھتا مگر ایک بات سپشٹ کر دینا چاہتا ہوں کشمیر بھارت کا آنترک مددہ ہے اور اس میں پاکستان یا کسی ویدیش کی دیش کے دخل کی کوئی منجائش نہیں ہے کشمیر میں ہنسا ہے جمو کشمیر میں ہنسا ہے یہ ہنسا اس لیے ہے کیونکہ اسے پاکستان جو ہے وہ انسٹیگیٹ کر رہا ہے سمرتن دے رہا ہے جو دنیا میں آتنکواد کا پرائن سپورٹر ہے مکھے پرائیوجک ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پرکار جاوڑکر راہول گاندھی پر تو حملہ کری رہے تھے مگر کہیں نہ کہیں انہوں نے بھارت کے ایک حصے کو پاکستانی قرار دے دیا یا پاکستانی سمرتک قرار دے دیا سنیے کیا کہہ رہے ہیں پرکار جاوڑکر کہہ رہے ہیں کہ جب سے ان کی سیٹ امیٹھی سے وائناڑ ہوئی ہے تب سے راہول گاندھی کے تیور بدل گئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ خود سنیے یعنی مجھے کبھی کبھی لگتا ہے وائناڑ سے جیتے تو سوچ بھی بدلی کم سے کم اپنے دیش کی جنتا اپنے دیش کی زمین کو تو بکش دو صرف اس لیے کہ وائناڑ سے راہول گاندھی سانسا دیں اس لیے وائناڑ جو ہے وہ پاکستانی پرست ہو جاتا ہے اس پر بے شک پرکار جاوڑکر نے سپشکرن دے دیا ہو مگر آپ کہنے کی کوشش کیا کر رہے تھے ماننے بار اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جب بات ہو ہی رہی ہے کہ کون پاکستانی ہے یا کون پاکستانی پرست ہے اور پاکستان کی سکیم آف تھنگز میں کون فٹ بیٹھتا ہے تو آئیے ان دو چیزوں پر غور کرتے ہیں مدہ نمبر ایک غور کیجئے عمران خان کے اس بیان پر یہ بیان عمران خان کا چناوو سے ٹھیک پہلے آیا تھا جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نریندر موڈی ہی اگلا پردھان منتری بنے کیوں؟ کیونکہ نریندر موڈی سے کشمیر مدے پر بات کرنے میں آسانی ہوگی یعنی کہ عمران خان چاہتے تھے کہ نریندر موڈی ہی بنے اگلے پردھان منتری ایسے میں دوستوں مجھے بتائیے کہ آخر کسے مانا جائے پاکستانی پرست میں سپشٹ کر دوں عمران خان کے اس بیان دینے سے نریندر موڈی پردھان منتری موڈی یا بی جے پی پاکستانی پرست نہیں ہو جاتی ہے مگر میں یہاں پر بی جے پی کا لوجک انہی پر استعمال کر رہا ہوں وہ کونسی کہاوت ہے؟ کونسی کہاوت ہے؟ اپنی کیا اپنے سر؟ یاد ہے کہ نہیں آپ؟ یہ ہی نہیں دوستوں اور کیجئے اس کتاب پر اس کا نام ہے سپائے کرونکلز اسے لکھنے والے دو شخص ہیں اے ایس دلت جو کی بھارتی گپتچر ویبھاگ میں بہت بڑا نام رہے ہیں اور دوسرا آسد درانی چونکہ آئیس آئے چیف تھے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آسد درانی اس کتاب میں کیا لکھتے ہیں؟ the reaction in pakistan to modi's election as the prime minister was that it served India right let modi take care of India destroy its image and possibly destroy its inner balance i have not been impressed by his antics what did he mean crash landing after giving pakistan an earful in afghanistan he comes to Rivend to attend Nawaz Sharif's granddaughter's wedding and his drama and tamasha mainly created spectacular confusion دیکھ رہے ہیں آپ خود اس آئیس آئے کے ایک جو چیف رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ موڈی بنے پردھان منتری کیوں؟ کیونکہ اگر موڈی پردھان منتری بنیں گے تو اس سے دیش کی چھوی کو نقصان پہنچے گا ضروری نہیں کہ میں اس بات پر وشواس کروں مگر میں آپ کے سامنے ترک رکھ رہا ہوں دوستو کہ خود پاکستان کسے چاہتا ہے کس پولٹیکل پارٹی کو چاہتا ہے اور ایسے میں جب بھارتی جنتہ پارٹی دوسروں کو گیان دیتی ہے تو پہلے اپنے گریبان میں چھانک کر دیکھیں آخر میں دوستو پاکستان کیا سوچتا ہے کیا کرتا ہے کچھ دنوں پہلے تو ہم مزاق اڑاتے تھے پاکستان کا اب وہ ہر بات جو کرتا ہے سوچتا ہے اس پر کیا ہماری زندگی نربھر کرے گی؟ کیا زمانہ تھا جب ہم پرتسپردھا کرتے تھے جاپان کے ساتھ شوائنا کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اب ہمارے لیے مابدند رہ گیا ہے پاکستان جو صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ مدہ ہے مگر آپ دیکھئے ہماری سوچ کس حد تک سیمت ہوتی جاری کیوں؟ کیونکہ اگر ہم پاکستان تک اپنی چرچہ کو اپنے ناریٹیو کو اپنے سمباد کو سیمت رکھتے ہیں تو اس کا سیدھا سیاسی پائدہ بھارتی جانتہ پارٹی کو ملتا ہے میں نے غلط کہا یا نہیں آپ سب سے اپیل کہ ہمارے اس شو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچا ہے اس سے لائک کریں شیئر کریں اور